کشمی لائف کے لائیو اپ ڈیٹس میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے آپ نے دیکھا ہوگا آرٹیو کشمیر سے ہی یہ خبر سامنے آئی کہ لمبے عرصے کے بعد جو ہمارے یہاں کمرشل ٹرانسپورٹ ہے انہیں پرمیٹ دیا گیا باقاعدہ اور کتنی گارڈیں اس تحت ریجسٹر ہوئی اس حوالے سے بھی آپ نے خبر سنی ہوگی مزید تفصیلات ہم یہاں لیں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آرٹیو کشمیر شہنواز بخاری سوال یہی ہے جو پرمیٹ ملا ہے انہیں کافی لمبے عرصے کے بعد ایسا کیوں لمبے عرصے کے بعد کسی وجہ سے گارمنٹ نے دو ہزار تیرہ کے بعد جو آل جینڈ کے کمرشل پرمیٹ تھے جو جس کو ہم ٹیکنکلی ٹیکسی پرمیٹ بتاتے ہیں تو وہ بند کیے تھے اور دو ہزار بائیس میں گارمنٹ نے ایک ایس سو نافذ کیا جس کے تحت یہ جو کمرشل ٹیکسیز کا جو پرمیٹ ہے اس کو بہت لبرلائز کیا گیا یہ آن لائن اپلائی کرے گا بندہ اس کو ہم کچھ ڈیڑھ لاکھ پرمیٹ فیس کے آواز میں اس کو پرمیٹ اجرا کرتے ہیں تو پچھلے مارچ سے یہ اب ٹیک آف ایسو تو ڈیسمبر میں آیا تو بیچ میں پھر ونٹر تھا تو مارچ سے یہ ٹیک آف ہو گیا مارچ سے لے کے آج کی دیر تک ہم نے صرف کشمیر دیویجن میں میرے خیال سے آٹھ سو سے زائد کمرشل پرمیٹ ایشو کیا ہے اور جمہو ڈیویجن میں بھی چار سو سے پانچ سو کے درمیان کمرشل پرمیٹ ایشو ہوئے ہیں تو اگر آپ اکراج جی اس کی ایکنومکس ورک آؤٹ کریں گے ایک تو ہو گیا کہ لارجر یہ پرمیٹ والا ایشو جو ہے یہ جو ہولڈ پہ تھا اس کا مو فارورڈ ایک ہو گیا ہم نے ریزوم کیا دوسرا میں اس میں سب سے اہم جو چیز دیکھتا ہوں اگر آپ ایوریج کریں گے یہ جو آٹھ سو گاڑیاں ہیں آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں یہ یہ ان میں ان کی ریپریزنٹیٹو گاڑیاں ہیں یہ گاڑی تقریباً ہاں یہ تقریباً پچیس لاکھ میں ایک گاڑی تیار ہوتی ہے اس کے علاوہ بسز ایک گاڑی تیار ہوتی ہے یہ کرسٹا انوہا ہے یہ پچیس لاکھ کی گاڑی پرمیٹ لے کے تیار ہوتی ہے آن روڈ آن روڈ ویلیو تو اس میں سے کچھ بسز بھی ہیں بڑی بسز جس کی قیمت چالیس لاکھ ہے کچھ چھوٹی بسز بھی ہیں تو آوست اگر ہم پچیس لاکھ ہی لگا دیں تو یہ قریباً قریباً دو سو کروڑ کی لوکل انویسمنٹ ہے جو ٹھیک ہے جو ٹیوریزم سیکٹر میں ان کا میکزمم انڈ جو ان کا یوز ہے یہ ٹیوریزم سیکٹر میں دو سو کروڑ کی انویسمنٹ ہے جی تو اس کو ہم اگر لارجر پکچر میں دیکھیں ہیں you can this signifies the وائبرانسی آف تیوریزم in کشمیر which we all should be happy about اور ان دو سو کروڑ میں مجھے لگتا ہے کچھ نہیں تو کم سے کم ساٹھ ستر کروڑ جو ہے وہ سرکار کی کیتی میں گیا in the form of different taxes, permanent fees etc تو آٹھ سو فیملیاں آباد ہوگی آٹھ سو youth co-employment ملی جو اس کرسٹا کے ساتھ اب وابستہ ہوگی اور کئی کئی ہو گیا کہ کس کے ساتھ دو فیملیاں بھی وابستہ ہیں کوئی کرسٹا owner ہے کوئی کرسٹا ڈرائیو کرتا ہے تو safely ہم کہہ سکتے ہیں آٹھ سو سے زائد فیملیاں جو ہیں تو ان کو بھی روزگار میسر ہو گیا اس طرح سے تو ابھی ہمیں بہت لگ رہا ہے بہت ساری applications آتی ہیں ہر دن ہم approval دیتے رہتے ہیں ہر دن applications آتی ہیں تو ہمیں اس بارے میں خوش ہونا چاہیے local investment ہوتی ہے اور ایک اہم سیکٹر میں ہو رہی ہے tourism میں ہو رہی ہے تو خدا کرے کہ ہمارے tourism ایسی ہی چلے اور ایسی investment ہوتی رہے ابھی اس طرح کی کئی گاڈیاں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اور اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ ہم اس وقت عمر سنگھ کلب کے باہر موجود ہیں یہ گاڈیاں یہاں کیا کر رہی ہیں یہ جبکہ ساری گاڈیاں ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارا ایک state legal services authorities کا ایک national summit ہے وہ rotation basis پہ ہر ایک state میں وہ annual summit کرتے ہیں تو اس بار ہی انہوں نے decide کیا کہ ہم سری نگر میں کریں گے SKICC میں آگلے دنوں میں یہ event ہو رہا ہے یہ اس event کے لیے جو بھی ہمارے delegates آ رہے ہیں ہمارے supreme court کے chief justice صاحب آ رہے ہیں honorable judges آ رہے ہیں high courts کے honorable judges آ رہے ہیں local judiciary ہے ان کا ایک national level بہت ہی significant summit ہے تو سرکاری گاڈیوں کے علاوہ ہمیں کچھ private گاڈیوں کی بھی ضرورت تھی ہم نے ان کو اس event کے لیے hire کیا ہے تو اس لیے آپ یہاں سے وہ operate کریں گے تو یہ گاڈیاں اس سلسلے میں یہاں جمع ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ مارکٹ میں ان گاڈیوں کے آج اتنی demand ہے کہ مشکل سے یہ گاڈیاں میں ملی یہ ساری گاڈیاں مجھے نئی لگ رہی ہے بلکل fresh گاڈیاں ہیں اس کے علاوہ کئی ایسی گاڈیاں جو پرانی ہیں جنہیں کافی عرصہ ہوا ہے انتظار کرتے ہوئے کہ ہمیں permit ملے گا اس کے لیے کیا سوچا ہے دیکھیں وہ ایک دوسری process ہے یہ جو permit liberalization کی policy میں بتا رہا ہوں یہ نئی گاڈیوں کو ہم دے رہے ہیں ڈیڑھ سو ڈیڑھ لاکھ کے عوض میں پرانی گاڈیوں کا permit جو ہے وہ recycle ہوتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں مارچ سے لے کے آج تک کہاں دو سال سے ری ریجسٹریشن کا ایک process حال ٹپے تھا تو اس میں کچھ نہیں تو پانچ سو لوگ جو ابھی تک میری notice میں آئے ہیں پانچ سو لوگ سفر کر رہے تھے جنہوں نے اپنی کچھ میں سے ادھر ادھر سے جمع کر کے ایک ہی second hand یہی گاڑی لیکن اس کی second hand version کہیں دلی سے کہیں ہریانہ سے کھریدا تھا لیکن وہ یہاں استعمال نہیں کر پائے تھے ٹھیک ہے وہ بھی ہم نے پچھلے دنوں ہی ہم نے وہ registration کا issue آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ سے بھی بات ہوئی تھی وہ سلسلہ شروع ہوا اس میں ہم نے آج تک تین سو گاڑییں registration کی اگر ہم وہ بھی دیکھیں اور اس گاڑی کی average قیمت پندرہ لاکھ روپے لگائیں ٹھیک ہے وہ بھی قریبا پچاس کرو روپے کے تقریبا انویسمنٹ ہے وہ permits بھی ہم چڑھاتے رہتے ہیں ان گاڑیوں میں بتا سکتے ہیں عادت و شمار کے سری نگر سے کتنی ہوں گی یا مختلف district سے کتنی ہوں گی سری نگر کی ہی گاڑیاں کشمیر میں جو registration کے لیے ہیں سری نگر میں ان کی maximum تعداد جو ہے وہ ٹیکسیز کی ہے وہ سری نگر میں اس کے علاوہ انتناک district میں ایک اچھا خاصا نمبر ہے جہاں وہاں بھی گاڑیاں ریجسٹر ہوتی ہیں اپلائی کرنے کا کیا طریقہ آپ نے کہا کہ آن لائن ہی ہے آپ نے نئی گاڑی خریدی ٹیکسی خریدی آپ کی registration وہیں آپ کے شوروم میں ہوتی ہے آپ کے شوروم سے گاڑی نمبر لے کے نکلتی ہے بہت ٹھیک ہے وہ پرائیویٹ گاڑیوں کو لے کے ان کامرشل گاڑیوں کو لے کے شوروم سے گاڑی لائی ہمارے پاس آتی ہے ہم ان کو registration کرتے ہیں یا online apply کرتے ہیں permit کے لئے ایک مہینے کے اندر اندر ان کا permit کا approval ہونا ضروری ہے ایک مہینے کے اندر اندر ان کو permission مل جاتی ہے permit مل جاتا ہے باقاعدہ اچھا اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ پوچھیں گے چونکہ ہم آئے دن اس طرح کے جو driver حضرات ہیں ان سے بات کرتے رہتے ہیں اور ان کے بھی اپنے کچھ genuine issues ہیں بالخصوص جو tourist کو الگ الگ spots پر لے کے جاتے ہیں ہمیں یہ بتائیے گا جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ ایسی گاڈیاں جو میرے خیال سے نئی گاڈیاں ہیں جنہیں شورم سے نکالا اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک مہینے کے اندر اندر انہیں permit مل ہی جاتا ہے کچھ ایسی گاڈیاں ہیں جن کے پاس permit ہوتا بھی ہے اور پھر جب وہ ایسے راستوں پر گزرتے ہیں ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے وہ کمی ہے یہ کمی ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے آپ آپ آٹوز کی بات کریں میں ایسی گاڈیوں کی بات کریں ہوں جو ٹورسٹ ہی ہائر کرتے ہیں اگر کسی کے پاس permit نہیں ہے یہ ایشو تھا میں بتا رہا ہوں آپ کو جنیونلی ایشو تھا جب یہاں گاڈیوں کا نہیں ہو رہا تھا کسی نے اپنی روزگاری کے لیے کوئی باہر سے گاڑی لائی تھی اپنے دس پینسے جمع کر کے اس کی registration نہیں ہوئی تھی جب نہیں ہوئی تو اس کے پاس بھی نیچرلی permit بھی نہیں تھا اب وہ چوری چھپے کہیں ادھر ادھر سواری لے کے بھاگتا تھا ٹھیک ہے لیکن وہ offense ہے at the end of the day وہ ٹرانس آپ کا ٹریفک والا ہے یا ٹرانسپورٹ والا جو ہمارا انسپیکٹر ہے اس کو کہیں بھی دن راستے میں پکڑ تھا وہ that would qualify for an offense no doubt the problem lied in the fact کہ registration process جو ہے وہ کسی وجہ سے court میں چلی گئی تھی اور وہ halt ہو گئی تھی اب وہ سب ریزیوم ہوا ہے مجھے نہیں لگتا آگے وہ ایشو ہیں وہ سب گاڑیاں میں نے بتا رہا ہوں آپ کو پانچ سو گاڑیوں نے ہمارے پاس report کیا ہے تین سو گاڑیاں already register کی ہوئی ہے ہم نے تو دو سو گاڑیاں ہمارے پاس pending ہے وہ بھی اگلے ہفتے تک میرے خیال سے وہ ہو جائیں گے ایسا کوئی شکایت آپ کو نہیں ملے گی unreasonable کسی گاڑی کو تنگ نہیں کیا جائے گا ایک سوال آپ سے رہے گا سننے میں یہ آیا تھا اس سے قبل ہی اور میرے خیال سے پورے ہندوستان میں جو لاغو بھی ہے یہ کہ آپ کو ڈاکیمنٹس گاڑی میں لے کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس اگر ای ڈاکیمنٹس ہوں گے تو آپ کا حصے بھی گزر سکتے ہیں ایک شخص ہمیں پر سو ملے تیس کولنی انکلے میں آیا تھے اور ان کا یہ کہنا تک کوئی ڈاکیمنٹ وہ مس کر گئے تھے غالباً تو ان سے ان کو دس ہزار روپے تک کفائن ہوا تھا اور ای ڈاکیمنٹس اس نے دکھانے کی کوشش کی تھی اس کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا دیکھیں اس کی تو کلیر کٹ گائی لائنز ہیں ہماری ٹرانسپورٹ کی طرف سے دپارٹمنٹ کی طرف سے جس کا یہ بیسک مینڈیٹ ہے اور جو ہماری جو ایک سسٹر آرگنائز سسٹم ہے ان کا بھی ہے ان کی اس پی صاحب سے بھی مجھے کئی بار بات ہوئی اس معاملے کو لے کے بہت بہت زیادہ ان اسٹرکشنز گئی ہیں نیچے گراؤنڈ پہ کہ آپ کا ڈیجی لاکر والے جو ڈاکیمنٹس ہیں ان کو انٹرٹین کریں ہاں کبھی کبھی ابھی ہے ہم ٹرانزیشن میں ہمیشہ ایسے ایشوز آ جاتے ہیں تو کبھی کبھی کوئی ایک آدھ پولیس والا ٹرائفک کا جو ابھی ڈیجی لاکر نہیں سمجھتا ہے ٹیکنالوجی نہیں ہے اس کے ذہن میں ابھی سنک نہیں ہوئی ہے کہیں کہیں دکت آ سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب فیز آؤٹ ہوگا جب بھی ایک ٹیکنالوجیکل ڈیسرپشن ہوتا ہے تو بیچ میں ٹرانزیشنیری ایشوز آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں جو لمبے عرصے کے بعد اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جو ڈرائیور حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے جو اس کے ساتھ منسلک ہیں انہیں اسے استفادہ ہو اسے استفادہ لیں اور ساتھ میں جو ایشوز ہیں وہ بہت جلد دور ہو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے Thank you so much